اسلام علیکم میں آپ کا کمیسٹری ٹیچر ایڈوکیٹ سلیمان آج ہم نائنٹ کلاس کی کمیسٹری کا سیکنڈ چپٹر شروع کرے گے جس کا نام ہے سٹرکچرز آف ایٹم انٹرڈکشن پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جی ایک دیموکریٹس ہے جو ایک گریک انشین فلوسفر ہے ان بھائی صاحب نے کیا سجرس کیا انہوں نے سجرس کیا کہ ہمارے پاس جو میٹر ہے وہ ایٹمز سے مل کے بنا ہے ایٹمز کیا تھے ایٹمز ٹائنی پارٹیکل سے جو انڈیویزیبل تھے جو ٹوٹ نہیں سکتے تھے وہ کہتا تھا میٹریز کمپوزڈ آف ٹائنی انڈیویزیبل پارٹیکلز کالڈ ایٹمز یعنی میٹر جو بنا ہے وہ چھوٹے چھوٹے نا تقسیم ہونے والے ذرات سے بنا ہے پھر آگے چلتے رہے تو ایٹمز جو تھا ڈرائیو ٹرام لیٹن ورڈ اسے لیٹن ورڈ سے لاتینی زبان سے نکلا ہے ایٹمز جس کا مطلب ہے نا تقسیم ہونے والا ایٹم ڈرائیو ٹرام لیٹن ورڈ ایٹمز مین انڈیویزیبل شروع میں انیسویں صدی کے شروع کے اندر کیا ہوا جان ڈالٹن نے اپنی ایٹامک تھیری پیش کی اس تھیری کے مطابق جو میٹر ہے وہ کیا ہے نہ تقسیم ہونے والے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کے بنا ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں ایٹم کہتے ہیں اور انیسویں صدی کے آخر تک اس کو تبدیل نہ کیا جا سکا اور نہ ہی کوئی نئے سب ڈیوائیڈ پارٹیکلز ایٹم کے بن سکے لیکن بیسویں صدی کے شروع میں کچھ ایکسپیرمنٹ کیا گئے وہ کس نے کی ہیں گولڈ سٹینج جے جے تھامسن رادر فورڈ بوہر اور دوسرے سائنٹس نے ان کے اوپر تجربات کیے اور تجربات کر کے ثابت کیا کہ ایٹم جو ہے وہ فردہ سب ڈیوائیڈ پارٹیکلز یا سب اٹومک پارٹیکلز سے مل کے بنا ہے جن کو کیا کہتے ہیں پروٹان نیوٹران اور الیکٹران ٹھیک ہے نہیں ایٹم اس میڈ اپ آف سب اٹومک پارٹیکلز لائک الیکٹران پروٹان اینڈ نیوٹران یہ کنوں نے جے جے تھامسن گولڈ سٹین بہر رادر فورڈ بغیرہ نے اپنے ایکسپیرمنٹس میں یہ ثابت کیا ڈالٹنز تھیوری جو ہے ڈالٹن کا کرتا تھا ہمیں کہتا جی کہ جو ایٹم ہے یہ ایک انتہائی سخت انڈیویسیبل نا تقسیم ہونے والا چھوٹا سا گول سا ذرہ ہے ایک ہی ایٹم جو ہے وہ ایک جیسے ایٹم سے مل کے بنتا ہے لیکن اٹھارہ سو چیاسی میں گولڈ سٹین نے پوزیٹیولی چارج پارٹیکل ڈسکور کیا جس کو اس نے پروٹان کا نام دیا اٹھارہ سو ستانوے میں جے جے تھامسن نے نیگٹیولی چارج پارٹیکل ڈسکور کیا جس کو اس نے الیکٹران کا نام دیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو میٹر جو ہے مادے کے جو فنڈمنٹل پارٹیکلز ہیں وہ کون کون سے ہیں نیوٹرانز ہیں ساری پروٹانز ہیں اور الیکٹرانز ہیں جے جے تھامسن نے اپنی ایک پلم پڈنگ تھیری بھی پیش کی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک دھے سارے پوزیٹیولی اور نیگٹیولی چارج پارٹیکلز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ سٹرکٹ باؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں کوئی خاص پروپر سٹرکچر نہیں ہے آج کا ہمارا لیکچر یہیں ختم ہوا ہے آپ لوگ اس چینل کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے اور بیل ایکن کو تک کریں گے شکریہ شکریہ